ادھا لے کر پتنی کو پڑھایا پڑھا لکھا کر پتنی کو لیک پال بنایا اور اب نوکری ملتے ہی لیک پال بنتے ہی پتنی نے چھوڑ دیا یہ کہنا ہے نیراج نام کے کارپینٹر کا جس نے ادھکاریوں سے گوھال لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی مدد کریں پتنی کے مانے تو اس نے لب میریج کی تھی اور پتنی کو پڑھانے کے لیے اس نے محنت مجدوری کی لیکن جب وہ لیک پال بن گئی تو اسے چھوڑ کر چلی گئی پتنی کے لیے وہ پولس سے لے کر ادھکاریوں کے چکل لگا چکا ہے لیکن اسے نیائے نہیں ملا یہ معاملہ اتر پردیس کے جھانسی کا ہے اور یہ معاملہ ویسے ہی سرکھیوں میں آیا ہے جس طرح سے کچھ دن پہلے ایس ڈی ایم جوتی موری کا پرکرن سامنے آیا تھا پر یہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کارپینٹر پتی نیراج نے بتایا ہے یا پھر اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو اپنے آپ کو پیڑت بتانے والے نیراج کہہ رہے تھے ان کی لیک پال پتنی کے حساب سے معاملہ کچھ اور ہی ہے دراصل لیک پال کی نوکری لگ جانے کے بعد جس لڑکی پر پتی کو چھوڑ دینے اور رشتہ توڑ دینے کا آروپ لگایا جا رہا تھا وہ یوبتی اب میڈیا کے سامنے آئی ہے اور خود پر لگے آروپوں کے جباب دیئے ہیں یوبتی نے کہا ہے کہ نیراج کے سارے دعوے جھوٹے ہیں کوئی سادھی نہیں ہوئی ہے اب سنیے لیک پال رچہ سونی کا بیان سر یہ بالکل غلط بات ہے کوئی شادھی نہیں ہوئی ہے اس نے کوئی فرجی ویپرس بنوائے تھے اور وہاں پہ ملعب دکھانے کے لیے کہ ہمیں شادھی ہو چکی ہے اور ہمارا کیس چل رہا ہے اس لیے اور فرجی فوٹوز بنوائے کے انہیں کے ملعب دھمکی دیتا تھا کہ ہم تمہیں ملعب کی یہ ساری فوٹوز ڈال دیں گے شوشل میڈیا میں تمہیں بدنام کر دیں گے تو اس کے ڈر سے ملعب ہم اس کی کہنا مانتے رہتے تھے بہت گندہ لڑکا تھا ملعب دار روپی کے ملعب مارتا تھا بیس تڑک میں مارا تھے سب کے سامنے اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے گھر پہ بھی رہ چکے ہیں اس کا کچھ نہیں ہے نہیں ہے اس کا کچھ نہیں ہے اس سکایت کی ہے اپنے آپ کو دوالی میں کئی وار گئے ہیں سر نے اس کو سمجھائی بھی تھا کئی وار لیکن وہ مانی نہیں رہا ہے وہ پوری طرح بلیک میل کر رہا ہے اور پوری طرح بڑنام کرنا چاہتا ہے اس کے پاس جو پرمان پر دکھا رہا ہے وہ کیا ہے وہ فرجی ہیں سر وہ اس نے پیسے دے کے باقی اسے بنبائے ہیں جو فوٹوز بغیرہ ہو فوٹوز وہ اسی لئے کچھوائیں تھے کہ ہم سے ملعب جھوٹ بولا تھا کہ یہ کوئی پیپرز بغیرہ بنبائنے ہیں تو اس کے میں لگنے ہیں یہ کیا آپ جانتی ہیں اسے کس کو اس کو لڑ دے گئے ہاں سر جانتے ہیں اس سے ملعب کچھ ٹائم پہلے ملعب کوئی ریلیشن تھے تو اسی کو ایسے ملعب فوٹوز بغیرہ ہیں اس کے پاس اسی کے لئے ملعب لیک میل کرتا رہتا ہے سنا آپ نے جس حساب سے لیکھ پال رچہ سونی اس معاملے کو لے کر کھلاسہ کر رہی ہیں اس نے پوری کہانی کو ہی الٹ کر رکھ دیا ہے فرجی پیپر بنوائے کوئی سادھی ہوئی ہی نہیں فرجی فوٹو بنوا کر دھم کی دی یہ ساری باتیں سن کر یہی لگ رہا ہے کہ رچہ جو سادھی کی کہانی اپنی جبانی بتا رہی ہیں اس سے تو بڑا ٹوشٹ آ گیا ہے لوگوں کا سر گھون گیا ہے کہ آخر سچ کیا ہے لیکھ پال صاحبہ جو کہانی بتا رہی ہیں اس حساب سے تو پتی نیرچ کی سٹوری تو بلکل بھی میل نہیں کھاتی ہے آخر کون سچ بول رہا ہے یا صرف بدنام کرنے والا کھیل چل رہا ہے آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں بھارا سمچار کی ڈیجٹل ڈیسک سے مانویندر سنگھ